میں نے کہا کہ وہ پیٹرول کی بات کریں ہاں پیٹرول کی بلکل حرون صاحب یہ ساری چیزیں بلکل پیٹرول بھی تو مسئلہ ہے مہنگائی اصل میں مسئلہ ہے عوام بیروزگاری سے تنگ ہے حرون صاحب اوپر سے مہنگائی کا یہ جن ہے اور قریشی صاحب کہتے ہیں دوہزار تئیس میں عام انتخابات سے پہلے اس کو بوتل میں بند کر دیں گے بڑے کارناہ میں انجام دیا ہے نا اپنا قریشی صاحب نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عظیم الشان محمد سر کی ہیں جو اب وہ کر لیں گے ان کا کام ہی نہیں ہے وزیر قادرہ کے یہ کام ہے یہ بیان دینا گزارہ یہ ہے کہ یہ سادہ سا مسئلہ نہیں ہے جو ڈیزل اور پیٹرول کے قیمتیں بڑی ہیں پیٹرول کی تین روپے ایک پیسے یہ ایک پیسے کی سمجھنی ہے یہ ایک پیسے سے کیا حاصل کرنا اور تین روپے اس کی ڈیزل کی ہائی سپیڈ ڈیزل کی دیکھئے اس کے تین چار فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑی ہیں ستہ ڈالر سے ایٹی سیون ڈالر یہ مسلسل کئی ہفتے ہو گئے ہیں کہ قیمت بڑھ رہی ہے ایٹی سیون ڈالر چینیوں نے کوشش کی کہ اپنا جو ان کا وہ ہے زخیرہ ہے سٹیٹیجک بہت بڑا زخیرہ ظاہر ہے چین سب سے زیادہ فیول استعمال کرنے والا ملک ہے تو اس میں سے کچھ انہوں نے ریلیس کیا تاکہ کوئی صورتحال بہتر ہو لیکن نہیں ہو سکی کرونا کے بعد ایک فیکٹر یہ ہے کہ کرونا کے بعد معیشت جو ہے وہ زیادہ سرگرم ہو گئے دنیا نے کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے کرونا کے ہوتے ہوئے جو اس عرصے میں جو معیشت میں سست روی رہی اب اتنا ہی تحرک پیدا ہو گیا ہے اتنی پیداوار نہیں بڑھ رہی ہے ایک تو لیبیا میں ہے مسئلہ کہ وہاں کو مرمت ورمت کا کام ہو رہا ہے ویسے بھی خانہ جنگی کسی کیفیدہ پورا کنٹرول تو نہیں ہے اتنی تیزی سے مرمت نہیں ہو سکتی تو وہاں سے پیداوار کم ہوئی ہے ویسے بھی اپک ممالک کے معلوم میں یہ پالیسی ہے یا مجبوری ہے کہ تیزی سے پیداوار میں اضافہ نہیں وہ کر سکے اور پھر یہ کازکستان والا واقع ہوا ہے کازکستان بھی بہت تیل پیدا کرنے والا ملکہ روس بھی روسی فوج وہاں سے آئی اور کازکستان میں رہی کئی ہفتے تو وہاں بھی پیداوار کم ہوگی پھر چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے کہ لیوی جو ہے وہ اس وقت سترہ روپے ہے وہ تیس روپے تک بڑھائی جائے ہیں ایکشیل صورتحال یہ ہے کہ دو دو ارب روپے سے زیادہ کی یعنی ٹیکس میں کمی کی ہے حکومت نے لیکن اس کے باوجود بہرحال چونکہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیسز بڑھ گئی ہیں اس لیے قیمت کسی بھی بڑھانی بڑھانی اور مزید بڑھے گی مہنگائی بھی مزید بڑھے گی اور پیٹل بھی مزید بڑھے گی اور ارونسہ وقت ختم ہو گیا ارونسہ وقت ختم ہو گیا شکریہ تینک سو مچ ارونسہ بار سال دو خزار بائیس کے آغاز پہ دوسری مرتبہ تحریک انصاف کی حکومت نے پیٹل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اپنا بہتا خیال لکھیں مجھے اجازت دیجئے خدا